پتھان یا پشتون وہ قوم ہیں جو پوری دنیا میں جررت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے تاریخ شاہد ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمرہ کا خوف تاریخ ہوتا ہے یونانی، ایرانی اور تاریخ کے کئی اقوام نے پتھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی مگر سارے ناکام رہے نصف دنیا فتح کرنے والا سکندر آزم نے بھی جب افغانستان میں قدم رکھا تو پتھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج اور بادشاہ الیکزنڈر کو دھول چٹا دیا اور انہیں مگدونیا واپس جانا پڑا پتھانوں کی بہادری کی مثال انیسوی صدی کی جنگیں ہیں جس میں سوویت یونین کو پتھانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے ایک تازہ ترین مثال پچھلے دنوں امریکی فوج کی شکست ہے جس میں دنیا کے سوپر پاور کو ان پتھانوں نے ایسا زیر کیا کہ جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آخر یہ پتھان کون ہے یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کیا پتھان کسی نبی کی اولاد ہیں ان کا اس قدر بہادر اور جررت مند ہونے کی وجہ کیا ہے ان تمام سوالوں کے پیچھے کون سی دلچسپ تاریخ رقم ہے پتھانوں کی تاریخ اور نسل کے متعلق تین مختلف نظریہ ملتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ پتھان آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید نامی شخص کی اولاد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور تیسرا نظریہ جو خود پتھان تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پتھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشودہ قبائل سے ہے ہم اس ویڈیو میں ان تمام نظریات کا تحقیقی جائزہ لیں گے پتھانوں کے روایات کے مطابق قیس عبد الرشید عرف پتھان پتھان قوم کا مورس عالی ہے قیس کو پتھان اپنی زبان میں کچھ کہتے ہیں قیس عبد الرشید وہ پہلے پشتون شخص تھے جنہیں عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تھی لہذا جب قیس اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور حضور کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی نے اس جماعت کے ساتھ شفقت فرمائی اور ہر ایک سے اس کا نام پوچھا پھر حضور نے فرمایا کہ قیس عبرانی نام ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرشید رکھ دیا حضرت قیس اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح انہیں پہلے پشتون صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا پختونی روایتوں کے مطابق ایک غزوے کے دوران جب مشرقین اسلامی لشکر پر بھاری پڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے پتھان بھائیوں کو مدد کے لیے بلاؤ لہذا حضرت خالد افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور کا پیغام دیا لہذا تمام پتھان قبیلے قیس عبد الرشید کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے مکہ پہنچ کر انہوں نے ایک خون ریز جنگ لڑی شام کو صحابہ اکرام نے حضور کو یہ خوش رنجی سنائی کہ افغانی لشکر نے مشرقین کو شکست دے دی ہے اور ہماری فتح ہوئی ہے حضرت خالد بن ولید نے ملک عبد الرشید کی بہادری کے واقعات حضور کو بتائے تو آپ کی زبان سے برملا یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اللہ اس کی آل و اولاد کو فروغ بخشے گا اس کے قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اس قبیلے کی کسرت و استحکام کو وحی حیثیت حاصل ہوگی جو کہ کشتی یا جہاز کے نیچے والی لکڑی کی ہوتی ہے جس پر جہاز کی امارت استوار ہوتی ہے حضور نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اس مرد کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ شریعت اسلام پر ثابت قدم رہیں رخصت کے وقت حضرت خالد کی درخواست پر ایک انساری صحابی کو قیس عبد الرشید کے ہمراہ کیا گیا تاکہ وہ کوہستان غور کے علاقوں میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے نعمت اللہ حروی کی کتاب مغزن افغانی جو قیس قبیلہ کی تاریخ پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے اس میں درج ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے اور قیس نے حضرت خالد کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا جس سے بٹن اور غور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پتھان کے نام سے مشہور ہوئی نعمت اللہ حروی نے لکھا کہ قدب حدیث سے اس خبر کی تزدیق نہیں ہوتی ہے لیکن دوسری تاریخی روایتوں سے سندھ اور افغانستان سے وفت کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے پتھان قوم کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پتھان یہودیوں نسل ہے افغانی تاریخ داں اور بہت سے یہودی مورخین پتھان قوم کا تعلق قبل از مسیح کے یہودی قبیلے سے جوڑتے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے وہ بارہ قبیلے جو عرض فلسطین میں آباد تھے دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا اس لیے ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی بنیاد پڑی جن میں آل یہود، آل لاوی اور آل روبن وغیرہ موزز قبیلے تھے خدا نے آل یہود میں حضرت دعود اور سلمان علیہ السلام کو مبوس فرمایا جنہیں کتاب اور بادشاہت دونوں عطا کی گئی حضرت سلمان کے زمانے تک یہ بارہ قبیلے یعنی بنی اسرائیل اجتماعی طور پر ایک مضبوط اور طاقتور قوم تھی جن کا دار الخلافہ یروشلم شہر تھا لیکن حضرت سلمان کی وفات کے بعد جب آپ کا بیٹا رہبام تخت نشی ہوا تو بنی اسرائیل کے دس قبیلوں نے اسے بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس طرح بنی اسرائیل دو ریاستوں میں بڑھ گئی مشرقی فلسطین میں بنی اسرائیل کے دس باغی قبیلے نے سلطنت اسرائیل کی بنیاد رکھی اور مغربی فلسطین میں بنی اسرائیل کے دو قبیلے یعنی بنی لاوی اور بنی یہودہ ربہام کے ماتحت رہے جنہیں سلطنت یہودہ کہا جاتا ہے آٹھ سو قبل مسیح میں بابل کی اشوری فوج اسرائیل پر حملہ آور ہوئی اور ان کی حکومت کو تباہ و برباد کر دیا اب صرف مغربی فلسطین میں آباد سلطنت یہودہ باقی رہ گئی اور وہاں بسے بنی اسرائیل یہودی قوم کے نام سے مشہور ہوئے بنی اسرائیل کے بقیہ دس قبیلے کے اکثر لوگ قتل کر دئیے گئے جبکہ کچھ قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں جا بسے جنہیں بنی اسرائیل کا گمشودہ قبیلہ یعنی در لاس ٹرائب آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یہ وہ ریور تھے جو اپنے گروہ سے جدہ ہو کر بھٹک گئے اور تاریخ میں ان قبیلوں کا کوئی نام و نشا نہیں ملا دراصل طویل تاریخ کو مختصر بیان کرنا مشکل کام ہے لیکن امید ہے کہ آپ واقعات کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے یہودی محققین کے مطابق جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو بنی اسرائیل کے وہ گمشودہ قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں میں پھیل گئے سیکڑوں سالوں تک یہ لوگ یہاں سکونت پذیر رہے اور رفتہ رفتہ شریعت موسوی اور توریت کے تعلیمات کو بھول بیٹھے البتہ انہوں نے اپنا خاندانی نصب اور سلسلہ یاد رکھا اور خود کو فخریہ قوم بنی اسرائیل اور یہودیوں نسل سے جوڑے رکھا خود پتھانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباؤ اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے ہے جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرہوم خود یہ اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے اور وہ انہی بنی اسرائیل کے گمشدہ قبیلوں میں ایک ہیں جو بخت نصر کے حملے کی وجہ سے اپنے ریوڑوں سے بچھڑ گئے تھے دنیا میں پتھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر کسی پتھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون تو جواب یہ ہوگا کہ میں پانچ ہزار سال سے پتھان ہوں اور چودہ سو سال سے مسلمان ہوں مشہور مورخ احسان اللہ اباسی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ مدینہ کے یہودی ان افغانوں سے برابر خط و کتابت میں رہتے تھے اور جب وہ لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے تو اپنا ایک شخص یہاں بھی دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا اگر غور کیا جائے تو پتھانوں کی بیشتر چیزیں بھی یہودیوں سے کافی ملتی جلتی ہیں مسئلہ نسلی طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں یہ دونوں ہی مذہبی طور پر سخت ہوتے ہیں اور دونوں ہی سر پر ٹوپی یا پگڑی رکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی ان کے کئی رسم و رواج اور آدات و اطوار مشترک نظر آتے ہیں پتھانوں کے بارے میں انگریزو اور برے سغیر کے کئی ریسرچر نے تحقیقی ریپورٹ اور کتابیں لکھی ہیں برے سغیر کے ایک ریسرچر نے جب ایک پشتون پتھان کے ڈینے نمونوں کا خصوصاً اس کے کروموزوم کا تجزیہ کیا تو یہ مغرب میں آباد یہودیوں سے نائنٹی فائف پرسنٹ میچ کر رہی تھی جو اس نظریے کو مزید حتمی اور مضبوط بنا دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی یہ وجہ تھی کہ پتھانوں کا اللہ کی راہ میں لڑنے کا جذبہ آج تک باقی ہے اور یہ قوم اللہ کی رضا اور شریعت کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتی ہے قرب قیامت میں بھی لڑی جانے والی جنگوں میں پتھانوں کا اہم کردار ہوگا حضور کی پیشن گوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا حدیث کے مطابق ان ہی علاقوں سے علم لے کر مسلمان فوجے نکلیں گی جن کا راستہ دنیا میں کوئی بھی نہیں روک پائے گا یہاں تک کہ وہ اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں جا کر نصب کر دیں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر مسیح الدجال کے خلاف جنگ لڑیں گے آج پتھان خود کو یہودیوں نسل کہنے پر فخر کرتے ہیں اور ہر پتھان کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے کیونکہ وہ یہودی نسل سے تعلق رکھنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے یہ ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کی نشان ہے کہ انہوں نے سچے نبی کی تصدیق کی جن کا ذکر تورے تو انجیل میں موجود ہے جبکہ عرب میں آباد یہودیوں نے آخری نبی کا انکار کیا اور آپ پر ایمان نہ لائے صرف اس بنیاد پر کیونکہ حضور کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے تھا اور اس طرح وہ یہودی نسلی تاثب اور حسد و کینہ کی وجہ سے گمراہ اور خار ہوئے بلا شبہ نسل رنگ اور زبان انسان کے لیے تب ہی قابل فخر ہے جب وہ سرات المستقیم پر گامزن ہو اور سچے معبود اور سچے نبی پر ایمان لائے